اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بی ٹی آہ میرے ساتھ فی الحال آپ جو دیکھ رہے ہیں اتر پردیش بریلی کی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی ایک معنی شخصیت مولانا توقیر رضا خان صاحب آہ قبلہ یہاں پر موجود ہیں اور کئی معاملات میں تبادل خیال ہوا ایکچولی مولانا جو ہے حبلی میں ایک جلسہ کرتے پھر اس کے بعد میں گلبرگے میں جلسہ کیے اور کل صبح یعنی آج صبح کی اولین وقتوں میں پھر واپس دلی جا رہے ہیں تو دارالامان پر آئے تھے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے سے بہت پرانے روابط ہے اور ایک سرپرست کی حیثیت سے ہماری فکر کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے تو مولانا کی موجودگی سے کئی واقعات پہ ڈسکشن ہوتے آ رہا ہے تو ایک دو تین سوالیں تھے جو آہ عوامی جاننا چاہ رہی تھی کئی لوگ اس بارے میں تو سب سے پہلے تو آہ مولانا سے جو بھی ذکر ہوا کہ آہ محمد خدیر خان کا جو یہاں پر ایک انکاؤنٹر ہوا آہ یعنی جو پولیس تیویل میں کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہوا تو اس کے اوپر میں سارے اغبارات کے ریپورٹس بھیجا تھا سارے محمد خدیر خان کے ویڈیو ریکارڈنگز بھیجا تھا تو مولانا اس باملے میں خدیر خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے قدیر خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کے واقعات تقریباً پورے ہندوستان میں اور تقریباً ہر اسٹیٹ میں ہو رہے ہیں اتر پردیش میں ہو رہا ہے یا دوسرے آہ صوبوں میں ہو رہا ہے یہ اترا غار سور سے تلنگانہ میں اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ تلنگانہ میں حکومت ان لوگوں کی ہے جن پر سیکولارزم میں یقین رکھنے والے لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے انصاف نہیں مل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ آنے والے دو ہزار چوبیس کے لیے ہم ان لوگوں سے بھروسہ کرتے ہیں ان لوگوں پر امیت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا محص کھڑا کریں گے کہ دو ہزار چوبیس میں ان موزیوں سے نیجات حاصل کی جا سکے لیکن جب تلنگانہ کے لوگ ہی ان سے مطمئن نہیں ہے خاص طور سے مسلم کمیونٹی اگر مطمئن نہیں ہے تو باقی باقی ٹی آر ایس بی آر ایس تو باقی ہندوستان کے لوگ ان پر جب تلنگانہ کے لوگ بتائیں گے کہ بھائی یہ قابل اعتماد ہیں جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس کو انصاف ملا تب آگے بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو میں یہاں کے مقمنتری سے خاص طور سے یہ درخواست کروں گا کہ قدیر خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان پر قتل کا مقدمہ قائم کیا جانا چاہیے دوسری بات یہ کہ قدیر خان کے پسمانگان کو کم سے کم پچاس لاکھ روپے محافظہ دیا جانا چاہیے اور اس معاملے کی جاج کسی ہائی کورٹ کے جشت سے کرائی جانی بہت ضروری ہے تب ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ انصاف ہو رہا ہے ورنہ دوہزار چوبیس کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں ان کوششوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ملانا جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوں گا کہ دوہزار چودہ میں تلنگانہ قائم ہوا اس کے بعد میں چیف منسٹر کیسی آر صاحب بننے کے بعد سے آہ ایک آلیر میں جو انکاؤنٹر ہوا جس میں جوڈیشل کسٹڈی میں پانچ مسلم بچوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد میں جو ہے انہ آر سی نیشنل یومن رائٹس کمیشن کی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ انکاؤنٹر فرضی ہے اور جو پولیس والے ذمہ دار تھے ان کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹ کے فی گز بچوں کو پانچ لاکھ روپے دیا جائے اور وہ ریپورٹ آج کی تاریخ تک بھی عمل میں نہیں لائی یہاں پر اور ایک ایک یہ ہوا کہ ہمارے تلنگانے میں پانچ مساجد کو شہید کر دیا گیا آپ کے علمیں ہوں گی وہ بات سیکریٹریٹ کی تعمیر کے اخت جو ہے دو مساجد کو شہید کر دیے امبر پیٹ میں ایک مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیے کتا گڑم میں ایک فارسٹ ایریا ہے مرکنے جنگل میں وہاں پر ایک ایریا کو شہید کر دیے تو جب بھی تلنگانے کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو مرکزی خائدین جو دلی میں جو مسلم لیڈرشپ ہے یا جو مرکزی مسلم لیڈرشپ ہے جیسا جمعیت العلماء کے دو دھڑھے کبھی تلنگانے کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا کوئی آواز نہیں اٹھاتے جماعت اسلامی ہیں کبھی تلنگانے کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا آواز نہیں اٹھاتے یعنی کئی ایسے لوگ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تلنگانے کے مسلمانوں کے ساتھ یہاں تک کہ نیشنل میڈیا میں بھی اب آپ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا راجستان کا واقعہ جس دن ہوا اسی دن یہ واقعہ بھی ہوا لیکن کوئی نیشنل چینل نہیں بتا تھا تو کیا وجہ ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا ایک مہدرما کا سلوک کیوں کیا جاتا تلنگانے کے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ یہاں حیدرباد میں تو ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد الحمدللہ یہاں رہتے ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ معاملہ باہر آنے سے پہلے قدیر خان کو انصاف مل جانا چاہیے تھا لیڈرشپ کا جہاں تک تعلق ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی قیادت ہے جو سیاست کرتی ہے پارٹی چلاتی ہے وہ صرف ووٹوں کی راجنیتی کرتے ہیں ان کو ملت کے مسائل سے اتنی ذلچسپی نہیں ہے ملت کے مسائل کا رونا رو کر اور ملت کو خوفزدہ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی سے درا کر اور ہندو وادی سنگٹھنوں سے درا کر ووٹ حاصل کرنا وہی کام بی جے پی ہمارے ساتھ کرتی ہے وہی کام وہ یہ تمام نامنی حد مسلم قائدین ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میری بھی اپنی پارٹی ہے آپ کے علمے ہے لیکن پچھلے دس سال سے میں نے میری پارٹی نے چناؤ نہیں لڑا اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے لڑنے سے فرقہ پرستی کو کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں نے اپنی پارٹی کو سرینڈر کیا چناؤ نہیں لڑایا تو اگر ملی ہمدردی کا جذبہ آپ کے دل میں ہے تو آپ کو تھوڑی قربانی دینے پڑے گی قربانی کے بغیر آپ اپنی ملت کا کام نہیں کر سکتے اور قربانی کا جذبہ اگر آپ میں آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ملت کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتا رہے گا اس کو آپ دیکھتے رہو گے نظراندست کرتے رہو گے ووٹوں کی راجنی تھی کرنے والے تمام لوگ وہ چاہے بی جے پی والے ہوں یا کانگریس والے ہوں یا یہ نام نیہاد مسلم قائدین ہوں بہت سی مسلم جماعتیں ہیں لیکن سب کا رویہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ صرف ووٹوں کی راجنی تھی کرتے ہیں مسلمان کے مسائل کی طرف ایمانداری سے کوئی توجہ نہیں دیتا آج جو آپ کے پاس آیا ہوں میں اسی مقصد کے تحت آیا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو محول بنا ہے اور بے ایمانوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے نریندر موڈی خاص طور سے بالکل نابینہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بجرنگ دل اور وشف ہندو پریشت جیسی تنظیمیں پورے ملک میں ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے تو ہم نے مانگ کی ہے بار بار لیکن سنوائی نہیں ہو رہی ہے ہم اپنے بچوں کی لاشیں عبدالقدیروں کی لاشیں جنید اور ناصروں کی لاشیں کب تک اٹھاتے رہے ہیں ہر ذلے میں تقریباً یہ لاشیں ہمیں اٹھانا پڑا رہی ہیں اب ہمارے اندر صبر ہمارا جواب دے چکا ہے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ بریلی سے کیونکہ بریلی مرکز عقیدت بھی ہے اور وہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے حکومت پر بھی اثر ہوتا ہے لیکن اس وقت بے ایمانوں کی حکومت ہے ان سے ہم کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میدان عمل میں آئیں احتجاج کرتے ہوئے اگر ہمیں جان دینا پڑتی ہے تو ہم جان دیں لیکن بے عزتی کی موت اپنے نوجوانوں کو اب نہیں مرنے دینا ہے تو حکومت سے ہم مانگ کر رہے ہیں اور راشپتی کو ہم گیاپن دینے جائیں گے اس میں ایک نام آپ کا بھی رہے گا کیونکہ پورے ہندوستان کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے تو ایک ہفتے کی پیدل یاترہ انشاءاللہ بریلی سے ڈلی تار انشاءاللہ تو اس میں تمام ہندوستان کے چاروں طرف سے لوگ ڈلی جمع ہوں گے اور بڑا آئیجن کیا جائے گا اور جب تک ہماری ان مانگوں پر ہمدردی سے غور کرنے کا آشواہ سے نہیں ملے گا اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تب تک انشاءاللہ ہم گھر واپس نہیں جائیں گے تو اس کے لیے میں ہر صوبے میں جا رہا ہوں اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے نریند موڈی کی سرپرستی میں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور آج آپ کے سامنے بھی یہ بات دہرا رہا ہوں کہ نریند موڈی کا کردار آج کی تاریخ میں بالکل وہی ہے جو مہا بھارت میں دھرست راشت کا ہوا کرتا تھا اور دھرست راشت پر آج تک لانت بھیجی جا رہی ہے تو وہی کردار آج نریند موڈی کا ہے وہ بھی اپنوں کی بے ایمانی پر خاموش رہا یہ بھی اپنوں کی بے ایمانی پر سرپرستی کر رہے ہیں خاموش نہیں سرپرستی کر رہے ہیں باقیدہ ان کی حمایت کی جاتی ہے اور ان کو مقدمات نہیں کیے جاتے مونو مانے سر جیسے بھگا دیا گیا تو نریند موڈی سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں بچوں کو ہم اپنے یہ نہیں چاہتے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں جس دن ہمارے بچے قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو گئے اور ہم اپنے بچوں کی موت کو کب تک صبر کریں گے نریند موڈی اگر تاریخ میں اپنے آپ کو ذریس راش جیسی لانت کا مستحق نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب یہ ایک سال کا وقت ہے ان کے پاس اس ایک سال میں کچھ انصاف کر کے دکھاؤ اور میری مانگ یہ ہے مجھے انصاف بعد میں دینا لیکن بجرنگ دل اور وشف ہندو پریشت پر ویسی ہی پابندی لگائی جائے جیسی پی ایف آئی پر لگائی گئی ہے یا جیسی سیمی پر لگائی گئی ہے یہ پابندی لگانے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے ملک میں امن و امان کا محول ہوگا اور ملک میں جو افرہ تفری کا محول ہے ہندو راشت کے حوالے سے خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ ہندو راشت کی جو لوگ مانگ کرتے ہیں ان پر قانونی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان کے سمویدھان پر یقین نہیں کرتے اور ہندوستان کے سمویدھان میں جو یقین نہیں کرتا وہ قانونی سزا کا مستحق ہے اگر خالستان کی آواز اٹھانے والے مجرم ہیں تو ہندو راشت کی آواز اٹھانے والے بھی اس رہی مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور اگر ہندو راشت کی آواز اٹھانے والے مجرم نہیں ہے تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ کل مسلم راشت کی آواز بھی اٹھ سکتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا ایک اور بٹوارہ کسی بھی صورت میں ہو ہم اپنے ملک کی ایکتہ اور اکھنٹہ کے لیے یہ ترنگا یاترہ دلی لے کر جا رہے ہیں اور اس میں تمام لوگوں سے سیکولارزم میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں اپنے ملک کے سمویدھان سے جو محبت کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس یاترہ میں شامل ہوں انشاءاللہ اس میں ہمارے عمجداللہ خالی صاحب بھی شریک ہوں گے اور ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے بھی ذمبہ دار شخصیات ہمارے ملک کی راشپتی مرمو صاحبہ سے ملاقات کریں گے اور اپنی عرضی ان کے سامنے رکھیں گے اور مجھے یقین ہے کیونکہ وہ ایک محلہ ہیں محلاؤں کے دل میں ہمدردی بھی ہوتی ہے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے ممتہ ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری ان تمام تکالیف پر کچھ غور کریں گی اور ہندوستان میں امن و عمال کا ماحول بنا رہے اس کے لیے ہم سے زیادہ حکومت ذمہ دار ہے اور ہماری سیاترہ میں کہیں بدامنی یا آہ یہ آتنگوادی جو ہیں آتنگوادی جو ہیں یہ کسی قسم کا خلل ڈالتے ہیں یا شرارت کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ مولانا آپ دار علمان پہ آئے اور اللہ تعالی آپ کو سہد دے تاکہ آپ کی سرپرستی ہمارے پر قائم رہے شکریہ یار زندہ صحبت باقی